بیٹے سے ذکر ہوں گا کہ آپ اس کے نال پاک کی حوالہ سے جو تاریخ ہے اس کے یہ کیسے آپ کے پاس آیا اور یہ سرکار دوسرا کے کرم نوازی یہاں پر یہاں تک ہم کیسے خوش نصیبی حاصل کر رہے ہیں وہ آپ دیان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآلہ صحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ یہ نالین پاک یہاں تک بابا جی حضور کی نظر کرم سے ہی کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں یہ بابا جی نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی یہ اسی وفا کا توفہ ہے حضرت امیر حمزہ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور دعوت میں من سلوہ جاہت پیش کیے جس میں حضرت ابو بکر صدیق عمر فروغ عثمان گنی مولا علی پاک بھی شامل تھے اس کے بعد توفہ تن نالین شریف اور دیگر تبرکات جو تھے توفے تھے وہ حضرت امیر حمزہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نالین شریف بما کیونکہ اس کی سنت مجود ہے اس میں چودہ صفات پر سنت ہے کہ کیسے کیسے چلتے ہوئے یہ آئے اسی سنت کو میں بیان کر رہا ہوں حضرت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال دو ماہ اور آٹھ دن اس نالین شریف کو شرف بکشا ایک سال دو ماہ آٹھ دن کے بعد یہ جب شہید ہوئے تو مولا علی پاک کو عطا کیے اور مولا علی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو سیا ریپیر کیے اور اس کے بعد چلتے 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 انیس سو بائیس میں جب سلطنت عثمانیہ کا ہوا یہ بسیکل یہ اسرار احمد قازمی گھرانہ ہے یہ ان کو عطا ہوئے جو کہ بما سنت کے ساتھ مجود ہے یہ ازاد کشمیر میں ان کے خادم ہیں جو کہ میرے ساتھ بڑی چار پائیں ساتھ رابطے میں تھے اور ان کے پاس تقریبا آکے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو سترہ تبرکات موجود ہیں جو کہ سنت میں بقاعدہ موجود ہے لکھا ہوئے تو بارہاں دفعہ ان سے بات ہوتی رہتی تھی تو سید اسرار شاہ صاحب قازمی جو ہیں وہ پردہ فرما گئے ایک سال پہلے ڈیر سال پہلے اور ان کے خادمین سے رابطہ تھا میرا شاہ صاحب سے بھی تھا اور ان کی جو وائف تھی ان کے سورت وہ تبرکات ہو گئے اور اب وہ بھی بڑی علیل ہیں دعا کرے اللہ کریم ان کو شفایہ بھی عطا فرمائے جب پتا چلا مجھے کہ وہ خادمین کو جو تبرک ہیں وہ پیش کر رہی ہیں عطا کر رہی ہیں اپنے جتنے بھی تبرکات ہیں تو میں نے ان کو کچھ نہ کچھ دکھاتا رہتا تھا اور یہ نلین شریف یہاں تک پہنچنے کا جو سب سے بڑا سبب بنا وہ پیر جی حضور قبلہ کی ایک ویڈیو تھی جو کہ نقش پا نلین پاک جب یہاں تشریف لائے تو آپ نے جوتا مبارک نہیں پہنا ہوا تھا اور بڑی رکعتیں گے ایسے بابا جی حضور کی چوکر پھر پھر وہاں سے یہاں لے کر آ رہے تھے تو وہ جو ویڈیو تھی نا بس وہ ہی کام کر گئی وہ کہتے جس کا وہ نقش پاک ہے جس کا اتنا عدب کرتے ہیں تو نلین شریف کا کتنا کریں گے تو وہ پھر جب ان کو سید زادی کو وہ دکھائی تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ صوفی جی کو لازمی آپ پہنچا دیں کہ یہ جامعہ کی امانت ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ حمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا بال مبارک بھی عطا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم کا ایک ناخن مبارک اور دستار مبارک بھی عطا ہو چکی ہے لیکن وہ کراچی میں موجود ہے انشاءاللہ ایک سے ڈیر ماہ تک وہ بھی آجے گی جنہوں نے میرے تک پنچھ آیا جو ان کے خادم ہے جمشید قادری سابری بھائی انہوں نے خود تشریف لے کر آنا تھا لیکن ان کا کلیر کا ویزہ لگیا وہ اس درم سابر پیہ کے دربار شریف پر موجود ہیں اللہ کریم سے دعا ہے خاتمہ ایمان پر ہو اور مجھ سے بابا جی راضی ہوں بھائی بھائی بھائی